اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیزان اگرامی وقار کئی دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اجمیر شریف کو لے کر ایک پورے دیش کے اندر ایک بوال مچا ہوا ہے درگاہ غریب نواز کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں شوشل میڈیا پر اس وقت کی جا رہی ہیں اسی بیچ مجھے کہ شوشل میڈیا پر ویڈیو ملی جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہر طرح کی لوگ آپ با خوبی جانتے ہیں چاہیں وہ سکھ برادری سے یا عیسائی برادری سے یا ہندو برادری سے یا قوم مسلم جو بھی ہو سارے لوگ درگاہ غریب نواز پر جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں وہاں پہنچ کر اسی درمیان ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کلیر شریف سے ایک قافلہ نکلا ہے وہاں سے اجمیر شریف کے لیے وہاں کے کافی لوگ مل کر کے آ رہے ہیں اور کافی لمبا سفر ہے پیدل یہ لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک عجیب و غریب لوگ ہیں ملنگ جن کو کہا جاتا ہے اس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں آپ ان کے قافلے میں غور سے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ان کے قافلے میں کچھ عورتے بھی ہیں کچھ عورتے بھی ہیں اور عورتے بھی قافلے میں روا دوا ہیں جبکہ میرا جو ویڈیو دکھانے کا مقصد ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ شریعت ہمارا اسلام ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی اسلامی لباس پہننے والی ہماری اسلامی بہنیں جو ہوا کرتی ہیں وہ اس طرح سے ایک قافلے میں نکلیں یعنی زمانہ ان کو دیکھیں بھولے جوان سارے مرد ان کو دیکھیں تو یہ ایک بے حیائی ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور ایک چیز آپ نوٹس کریں یہاں پر اور اکثر یہ چیز عوام کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہماری عوام اگر اجمیر جائے گی تو نہ جاتے ہوئے نماز نہ آتے ہوئے نماز نہ وہاں رکھ کر کے نماز چاہے وہ مرد رہے یا عورتے رہے ویسے تو اللہ حضرت نے عورتوں کا جانا منع قرار دیا ہے لیکن پھر بھی اگر عورت جاتی ہے تو وہ درگاہ پر نہ جائے بلکہ کسی روم وغیرہ میں جیسے کہ ہم روم وغیرہ لے لیتے ہیں وہاں پر رکے تو یہ جتنے بھی اکثر میں سب کی بات نہیں کر رہا یہاں پر سیونٹی پرسنٹ لوگ ایسے درگاہ پر جاتے ہیں جو نہ جاتے ہوئے نماز نہ آتے ہوئے نماز عزیزو یاد رکھنا میری یہ بات دل پر لکھ لینا جو بندہ نہ جاتے ہوئے نماز ادا کرے نہ آتے ہوئے نماز ادا کرے ایسا بندہ اگر درگاہ غریب نواز پر جائے چاہے درگاہ سابر پاک پر جائے یا درگاہ آلہ حضرت پر جائے ان درگاہوں پر جانے سے کوئی بھی فیض اولیاء کا آپ کو حاصل نہیں ہونے والا ہے کیونکہ اولیاء اکرام کا خود یہ کہنا ہے وہ بھی اللہ نے جو ان کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے ان سارے لوگوں کو ایسے ہی نہیں عطا فرما دیا اللہ نے ان کے اندر متقی پرہیزگاری وفاداری ساری چیزیں دیکھی ہیں اس کے بعد اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے تو عزیز آنے گرامی وقار ایسے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور بالخصوص یہ جب میں ویڈیو اسکرین پر آپ کو دکھایا ہوں اس میں مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس کافلے میں عورتیں بھی جا رہی ہیں مرد اگر جا رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن عورتیں بھی اس کافلے میں جا رہی ہیں بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر مزارات پر حاضری دیا بھی کریں تو جو آلہ حضرت نے کہا ہے نہ تو چومنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے نہ وہاں جا کر کے تواف کرنا یعنی درگاہ کے چکر لگانے ہیں تقریباً پانچ چھے ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے صلات و سلام پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں درود پاک کی تلاوت کریں پھر دعا مانگیں اللہ کریم ضرور آپ کی دعایں قبول فرمائے گا تو یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے لئے بنائی آپ نے اس ویڈیو کو کس انداز میں دیکھا کس نظریہ سے دیکھا ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتانے کی کوشش کریں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دے جزاکاللہ خیرہ فی الدارین السلام علیکم